اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اسدق السوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ ثلاثین لیلاتا واتممناہا بعشرین فتممیقات ربہی اربعین لیلہ وقال موسیٰ لیخیہ حارون نقلفنی فی قومی واسلح ولا تتبع سبیل المفسدین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ شکر ہے کہ اس وقت میں نے سور عراف کے آیت نمبر 142 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور بعد میں دس راتیں اور ملا کر اس سے پورا کیا اس طرح اس کے پالنے والے مالک کی مدد چالیس راتوں میں پوری ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پہ جاتے ہوئے اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے کہا تم میری قوم میں میری جانشی نہیں کرنا اور ان کی صلاح بھی کرتے رہنا اور خرابی یا فساد پیدا کرنے والوں کے راستے کی پیرا بھی نہ کرنا مواقعی نے اس واقعی سے خدا کے قانون بدا کو ثابت کیا ہے خدا کا قانون بدا کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی خدا کی مسئلے دی ہوتی ہے کہ تقدیر کا آخری مختتم نتیجہ ایک دم سامنے نہ لائے جائے بلکہ پہلے تقدیر جو لوحے محفوظ پر لکھی ہوتی ہے وہ کچھ اور لکھی ہوتی ہے اور بعد میں وہ بدل دی جاتی ہے اور وہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے جو آخری ہوتی ہے اور جو خدا کو پہلے ہی سے معلوم ہوتی ہے مثلا تقدیر پہ پہلے یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلان شخص کی عمر چالیس سال ہے پھر جب وہ آدمی اپنے رشتہ داروں دوستوں انسان سے بھلائی کرتا ہے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کی عمر میں تیس سال کا اضافہ کر دی جاتا ہے اور اب اس کی عمر کل ستر سال لکھ دی جاتی ہے بدایر ہمیں یا فرشتوں کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس کی تقدیر بدل دی لیکن خدا کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نیکی کرے گا اور اس کی عمر بعد میں بڑھا دی جائے گی اس سے لوہ محفوظ کو لوہ محفوظ اس سے بات بھی کہتے ہیں یعنی ایسے تقدیر جس پر لکھا اور مٹایا جاتا ہے غرض قانون بدا کے تباہ سے لوہ محفوظ پر آخری نتیجہ ایک دم سامنے نہیں آتا بلکہ اس شخص کی عمر کل چالیس سال لکھی ہوئی سامنے آتی ہے بعد میں آخری نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس کی عمر ستر سال ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی بلکل اسی طرح ہوا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتیں دی گئیں پھر درست راتوں کا اضافہ کر دیئے گئے اس طرح خدا کی تقدیر کا آخری فیصلہ یاکار سامنے نہ آئے بعد میں پوری تقدیر سامنے آئی جو کل چالیس راتیں تھیں یہ فصل خطاب میں لکھا ہوا ہے کہا یہ سوال کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے تو اس میں خدا کی ہزاروں مسئلہتیں ہوتی ہیں مثلا یہی مسئلہت کے ہم نیکیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر بزل جائے اور نہ معلوم کتنی مسئلہتیں ہوں جن کا ہم کو علم نہیں ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سواقعے میں خدا نے دس راتیں شاید اس لیے بڑھا دی ہوں کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا امتحان ہو جائے اور ان کے ایمان اور کم اقل ہونے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اگر یہ دس راتیں نہ بڑھائی جاتی ہیں تو اصل صاحبان ایمان اور بے ایمان اور منافقوں کا فرق کیسے معلوم ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حاغون علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ تم میرے قوم میں میرے جانشن ہی کرنا اور ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا اس حکم سے محققین نے کئی نتائج نکالے نمبر ایک نبی علیہ السلام اپنے جانشن خود بحکم خدا مقارع کرتا ہے قوم کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ نبی کا جانشن خود مقارع کر لے دو نبی کے جانشن کا اصل مقصد قوم کی اصلاح کرنا ہوتا ہے فتوحات یا مہم جوج نہیں نمبر تین اس اشار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حاغون علیہ السلام نبی تو پہلی ہو چکے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پہلے دعا فرمائی تھی کہ حاغون علیہ السلام کو میرے منصب میں میرا شریک قرار دے اس پر خدا اندعال نے اشارت فرمایا تھا کہ ہم نے تمہاری ہم نے تمہارے سوالات و دعائیں قبول فرما لی مگر اب تک حاغون علیہ السلام امام یعنی قوم کے سر بھر مقارع نہیں کی رہے تھے اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حاغون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم قوم میں میری جانشنی کا کام انجام دو تو غیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت حاغون علیہ السلام کو صرف راہی ہے امامت کا عوضہ بھی عطا فرما دیا اسے ثابت ہوتا ہے کہ امامت نبوت کا لازمی جز نہیں ہوا کرتی اگر امامت نبوت کا لازمی جز ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضررت تھی کہ حضرت حاغون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمای یہ مجموع بیان میں لکھا ہوا ہے اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف سور مبارک عارف کی آیت نمبر ایک سو تیتالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّ جَا مُوسَى لِمِ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ عَرِنِي انظرُ الٰئِقْ قَالَ الْاَنْتَرَانِي وَلَاكَنِ انظرِ الْجَبَلِ فَنِسْتَقَرَ مَكَانُهُ فَسْو فَتَرَانِي اس کا ترجمہ یہ ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے پالنے والے مالک نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے تخواص کی اے میرے پالنے والے مالک تو مجھے خود کو دیکھ لیا کہ میں تجھے دیکھ لوں یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں فرمایا تم مجھے ہرگز ہرگز دیکھ نہ سکو گے البتہ درہا تم اس پہاڑ کی طرف تو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھائرا رہا تو البتہ تم مجھے ان قریب دیکھ لوگے پس جب ان کے پالنے والے مالک نے پہاڑ پر دجلے کی نوح کی چمک ڈالی تو اسے رضا رضا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے پڑے پہ جب انہیں ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات دیکھے جانے سے میں نے تو تیری ہی طرف وجو کر لیا ہے اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نے اسیل کے تقاضوں پر خدا سے عرض کی تھی کہ مجھے اپنی ذات کو دکھا دے اور مجھے یہ قدرت بھی دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں اس طرح کہ مجھ پر اپنے نوح کا پورا پورا چمکارہ چمک یا زور یا ڈال دے تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ تجھے دیکھ سکوں خدا نے فرمایا لن ترانی یعنی نفی عبد کے ساتھ انکار کیا اسے اب خدا کے دیدار کبھی ممکن نہ ہوگا عقلن بھی اور نقلن بھی عقلن اس لئے کہ دیدار کے لئے جہد سمت کا ہونا ضروری ہے اللہ کسی ایک طرف محدود ہوگا تو دیکھا جا سکے کہ لیکن اس وقت میں دوسری سمتیں خدا سے خالی ہو جائیں گی دوسری کی جس کو دیکھا جائے گا اس کا جسم ہونا شرط ہے اور جسم اللہ کے لئے ثابت نہیں لہذا خدا کو دیکھنا محال عقلی ہے یہ تفسیق صافی صفحہ ایک سے کیاسی میں لکھا ہوا ہے نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ فرمانا کہ انا اول المومنین یعنی اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے جواب پر سب سے پہلے مجھے اس بات کا یقین ہے کامل ہو گیا کہ خدا ہرگز ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا یہ تفسیق صافی میں صفحہ ایک سو اکیاسی پھلے کھا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے باہت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی ان لوگوں میں سب سے پہلا ہوں جو اس بات پر ایمان لائے کہ خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ کبھی دیکھا جائے گئی ہے تفسیق مجموع بیان میں لکھا ہے کیسے نے حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا یقین ان لوگ جانتے تھے کہ خدا اس بات سے بلند و عرفہ ہے تو اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ان سے خدا نے کلام کیا ہے اور اس کا پورا واقعہ سنایا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک ہم اللہ کا کلام خود نہ سن لیں وہ لوگ تعداد میں سات لاکھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے صرف سات ہزار چنے پھر ان میں سے ستہ کا انتخاب کیا انہیں لے کر وہ کوئیتور کا تشریف لے گئے پہاڑ کے دامن میں سب اٹھایا خود پہاڑ پر چھڑے خدا نے ان سے کلام فرمایا جو ان سب نے بھی سنا خدا نے ان کے قوت بدہ کر دی تھی وہ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم تو جب تک خدا کو ظاہرن کوئیتور پر نہ دیکھ لیں گے ہرگیز امان نہ لائیں گے جب انہوں نے اتنا بڑا بول زمان سے نکالا اور تقبو کیا تو ان پر بجلی گئی اور وہ سب کے سام مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ بنیر سرائل مجھ پر اجام لگائیں گے کیونکہ میرا دعویٰ غلط تھا اس لئے میں نے سب کے سب کو قتل کر ڈالا اس وقت اللہ نے ان کو زندہ کر دیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم خود اللہ سے دیدہ کا سوال کرتے ہو تو وہ ضرور یہ بات قبول کر لیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو خدا حاکوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ علامات سے پہچانا جا سکتا ہے انہوں نے کہا جب تک آپ خدا سے دیکھنے کے سوال نہ کریں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے مجبور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں خدا سے کہا کہ مالک تو نے ان کی بات سن لی خدا نے فرمایا موسیٰ جو یہ کہتے ہیں وہی سوال کرو ہم ان کی جہالت کے وجہ سے تم سے بات پوچھنا کریں گے اس کا اتمنان ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ سوال کیا تھا یہ عیونِ اغبار کو غزہ میں بھی لکھا ہے تفسرِ صافی میں بھی لکھا ہے خدا کا دیدار کسی وقت ممکن نہیں کیونکہ خدا نے خود ہی حشات فرمایا لن ترانی تو مجھے حرگز نہیں دیکھ سکتے ہرگز میں پورا مستقبل آ گیا لن ترانی یعنی اگر تو مجھے ہرگز ہرگز نہ دیکھے گا یہ تھا خدا کا اصل جواب جو یہیں ختم ہو گیا آگے جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ مدیش شفقت و کرم کے وجہ سے اشاد و اچھا یہ پہاڑ جو ظاہری تباہ سے بھی انسان سے کہیں زیادہ قوت اکتا ہے اس پر ہم اپنی تجلی کی ایک جھلک ڈالتے ہیں جو ہماری ایک ادنا سے مقلوق ہے اگر وہ اسے برداشت کر لے گا تو تو ہماری بھی برداشت کرنا ممکن ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ